دنیا کی مطلب دنیا مطمئن نہیں ہوئے گی کہ تسی اپنے فوج اور اپنے لوگانوں لڑا رہے ہو سوار دے اندر دو دی لاکھ لوگانوں پنجی لاکھ لوگانوں کرو کٹ دیتا ہے بیڑا غر کر کے رکھ دیتا ہے سوار دا تو دنیا تو خوش ہوئے گی کہ دنیا دے اندر کدی اس طرح میں تماشا دیکھیا ہے کسی اور ملک تو تسی پیسے لاؤ اپنی فوج تو اپنے لوگانوں مارنا شروع کر دیو یاد تے چلو میں ماندہ نہ کہ امریکہ دے ایدر افغانستان دے آن تو پہلا ایدر کوئی بڑی جنگ ہو رہی سی ٹرائبل علاقے چاہی ایدر کوئی طالبان آ رہے سی کوئی پاکستانو خطرہ جی فیر تے میں کہاں گا بلکل جناب ملک نو بچان نہیں کرو ایدر تو کچھ پہ نہیں سی ایدر ہی پیسے لیتے ایک بزدل ڈکٹیٹر نے امریکہ پریشر دے اندر آ کے اپنی فوج نو کال دیتا وزیرستان پہلے ہار پائے لوگانے پھر فوج انہوں نے جت پتہ چلے کہ امریکہ دے حکم چی فوج لڑ رہی ہے اور در ایٹیکس دے لوگ وہ مار رہے ہیں ساڑھے اپنے لوگ وہ تو فوج مار رہی ہے انہوں نے کھڑا ہونا سی جو لوگ طالبان کہہ رہے ہیں پتہ دے چلاؤں کہ کیوں اپنے اپنے طالبان کہہ رہے ہیں اور کیوں لڑ رہے ہیں میں چھوٹا سی اٹھارہ سال داو مانگا جت پاکستانی فوج کلیس پاکستان بڑا شور پایا جی زلفرکار علی پوٹو نے تا سٹیٹمنٹ دیلی پاکستان بچ گیا آج فوج کلی اور بچ پتہ چلیا کہ کنے عورتیں بچے بچارے لوگانوں اسی مارے آدھر اور کی فائدہ ہویا آدھر کہ نہ اس پاکستانوں بچا سکے نوے ہزار فوج بھی اپنی پھڑا دیتی ہندوستانوں کھربو اربو کھربو رپیدہ نقصان کی تا کی نتیجہ ملیا اس طور پتہ چل جانا چاہیدہ سی کہ کوئی محضب معاشرہ کدی بھی اپنی قوم دے خلاف فوج دا استعمال نہیں کرتا عمران خان دے خیال دے اندر سلوشن کی اس وقت سلوشن کی کیا فوجی اپریشن بلکل بند کر دینا جائیدہ آئی ڈی پیز دی بھالی لے کی اقدام آدھ کرنے جائیدہ نے سلوشن خان صاحب اس وقت کی دیکھو جی سواد دے اندر تے ہون اپریشن جاتو سی شروع کر دیتا ہے ہون اگر ادو کمپلیٹ کرن تو پہلا اگر فوج نو واپس بلا لیندے ہو تے ہور زیادہ انعار کی آ جائی گی ہور زیادہ انتشار پھیل جائی گی کیونکہ ادھر تے پولیس ہی کوئی نہیں مدر تے ہی کچھ نہیں ادھر تے ایک دفعہ اپریشن کرن تو پہلے یہ سوچنا چاہیدہ سی ہون تے انہوں اپریشن کمپلیٹ کرنا پہے گا اور پتہ نہیں کنی دیر لگ دی ہے اور پتہ نہیں کنہ ہور سواد نو نقصان پہ پہنچ دے اے اپریشن تو پہلا سوچنا چاہیدہ سی اور ہمیشہ یاد رکھو ہمیشہ این آدی سلوشن پولٹیکل ہوں دی ڈائیلاغ تو ہوں دی چودری شجاعت نے جا کے اکبر بکتی انال سمجھو تا کرایا سی تو بشرف نے جا کے بمباری کر کے بڑا گھر کر کے رہا گیا وہاں من ہو جانا سی ہن دیکھو بلوچستان دنر کی ہو رہی ہے پنجابیانوں مار رہے ہیں ہر دو شد دن دہشتگردی ہو رہی ہے اور خود حکومت کہہ رہی ہے کہ ہندوستان پورا پیسہ چلا رہے ہیں اسی موقع دیتا ہندوستان لو تو آیا نا ہن بلوچستان اسی موقع دیتا تھے ان سارے ٹرائبل ایریاز تھے آیا نا تو اسی ملٹری آپریشن کرو گے اپنا ملک برباد کرو گے جد بھی تیڈی فوج اپنے لوگوں نے خلاف لڑے فائدہ دشمنا نہ ہوں گے ہن ایدہ سلوشن ہے پولٹیکل ڈائیلاغ اگر امریکی آج وہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان نال ڈائیلاغ کرو حامد کرزہ ہی کہہ رہے ہیں برطانیہ کہہ رہے ہیں آج فرانس دی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ نا دنال پولٹیکل سلوشن کرو منو اے دسو کہ اسی کیوں فیصلہ کیتا ہے کہ نا جاتا کسی مار مار کے اپنے ملٹوں ختم نہیں کرنا بمباری کر کے سلوشن ہی کوئی نہیں دو جی ہاں صاحب ایک چھوٹا جائے کوشن پھر بیگتے جانا ہے فوج تے اترازات کیتا ہے فوج تے کیوں اتراز کیتا ہے کچھ سمجھ نہیں آرہی ہے لوجیک حکومت وقت نے فیصلہ کیتا فوج نے اپنا کونسٹیٹیشنل رول ادا کر رہی تھا آپ پیشن کر کے فوج تے اترازات کیوں کیتے جا رہے ہیں فوج دا تو کوئی قصور نہیں ہے جو فوج کو حکم دے رہے ہیں وہ دا قصور ہے ان جنرل مشرف نے فوج دا وزیرستان کا لیا اسی فوج دا وہ فوجی بچارے ہیں کئی فوجی آنڈا کوٹ مارشل ہوئے ہیں انہوں نے کہا اسی نہیں لڑ دے اپنے لوگان دے خلاف انہوں نے بچارے ہیں کی قصور ہیں انہوں نے تو آرڈر آیا ہے جناب بسی فیصلہ کر لیتا ہے وہ فوج ڈسپرنٹ فوج ہے انہوں نے آرڈر مننا پائے گا لیکن ایترین نے فوج میں بلکل فوج جو قصور ہو آدمی میں انہوں نے جناب پیسے لے کے اپنی فوج نے لڑایا اپنے لوگان دے خلاف میں انہوں نے قصور ہو آدمی اگر تسیلیکشن لڑنا ہے پاکستان اور تاڑا انٹریس بار پہ مثلا ڈالر ڈکڈا ہے میری اگر بار جویداد پہیئے منہوں تو فائدہ ہو رہے ہیں ملک پہ پٹا بے رہے ہیں منہوں فائدہ ہو رہے ہیں تو یہ تک کانفلکٹ اپ انٹریسٹ ہے اگر میرا سب کچھ پاکستان ہوئے منہوں خوف ہوئے گا کہ ملک دوب رہا ہے منہوں کچھ کرنا ہے نیتے یہ جو موجودہ ہے اے کی کر رہے ہیں ڈالر لے کے اپنے لوگانوں مر با رہے ہیں مشرف نے کی کیتا ہے اپنی کتاب دنے لکھیا کہ میں ڈالر لے کے پاکستانی حوالی امریکہ دے حوالے کیتے ہیں کیوں اے کیا پاکستانی ملک چلا رہے ہیں یا اپنی ذات لی چلا رہے ہیں سانو ڈالر آندے رہے ہیں سادھی حکومت چل دی رہے ہیں مرے پاکستان